شہر پشاور کی یہ جو واقعات ہوتے ہیں یا ایک یا دو دن کی حکومتیں جو آئی ہوئی ہیں اس وقت جو کیر اٹیکر سیٹ اپ ہے ان کو برخل میں دو یا تین دن ہوئے آئے ہوئے حکومت میں بیٹھے ہوئے اب سارا ملبہ ڈال کے ان کے اوپر کہ جی ان سے پوچھے اور ان کو یہ واقعات چاہمین صاحب ایک دن میں نہیں ہوتے یہ جو پچھلے کتنے سالوں سے جو خیبر پختنخواہ میں کیا جا رہا تھا اور خود ہی اچھا ہے کہ واقعات جیل توڑنے کا واقعہ مشتاق صاحب نے آپ کو بتا دیا اے پی ایس کا واقعہ آپ کو مشتاق صاحب نے بتا دیا میں ان سارے واقعات کو ریپیٹ نہیں کروں گی وہ جو سی ٹی ٹیٹ کی دفتر کا واقعہ ہے وہ بھی یہ جو ابھی آئے ہیں ان کی وجہ سے نہیں ہے لیکن ہمیں بجائے یہ ایک دوسری کی طرف جو ہے الزام تراشی کرنے کے ہم نے سوچنا ہے کہ ہم نے کرنا کیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی بہت بہت کلیر ہے اس کے اوپر چیہ من صاحب اور ہمیشہ سے بہت کلیر رہی ہے اس کی خاطر ہم نے بہت قربانیاں دی ہیں ہمارے ہزاروں کارکنوں نے اپنی جان کے نظرانے جو ہیں اس دہشتگردی کی جنگ میں دیئے ہیں اسی دہشتگردی کی جنگ میں ہم نے اپنی بی بی شہید کو کھویا ہے اس سارے قربانیوں کے بعد ملک میں جو امن آیا ہے اس میں بہت بڑا حصہ پاکستان پیپلز پارٹی کا تھا پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ سے دہشتگردی کے خلاف تھی ہے اور رہے گی اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے آپ کا جو ملک انڈ کا سواد کوپریشن تھا وہ کس نے کروایا طالبان سے ملک انڈ کو آزاد کس نے کروایا ایک ہی شخص تھا وہ آصف علی زرداری صاحب ہمارے صدر محترم تھے پاکستان اب ہمارے چیرمنٹ صاحب بلاول بھٹو صاحب ان کی سٹیٹمنٹ صاحب دیکھیں ایک وہی ہے جو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہہ رہا ہے کہ میں کسی قسم کی کوئی کمپرومائز نہیں کروں گا کبھی اس نے ہماری پارٹی نے مافیا نہیں مانگی کبھی گرگڑائے نہیں ہیں کبھی ہم نے ان کے ساتھ سمجھوتے نہیں کیے ہیں چیرمنٹ صاحب اپنے اپنے گربانوں میں جھانک کے دیکھ لیں سب کے کس نے سمجھوتے کیے اور کس طریقے سے ان سے بات چیت کی اور کس طرح بیک ڈور ڈیپلومیسی کے ذریعے بھتے دے کر ان کے وزراء جو تھے وہ وہاں پہ اس پہ ریکارڈڈ ہیں کہ وہ کیا ان کی کمیونکیشن سے ان کے ساتھ یہ پولٹیکل پوائنٹ سکورنگ جو ہے یہ ہم پھر کسے دن کر لیں گے بہت ساری باتیں ہیں جو میں اس وقت کہہ سکتی ہوں لیکن جو بارودی سرنگیں بچاگر گئے ہیں معاشی معاشرتی اور اب یہ دہشتگردی یہ سرنگیں بچ ہی ہوئی ہے چیرمن صاحب جس طرح دشمن جب نکلتا ہے آپ کے علاقے سے پلیز پلیز ابھی آپ تشریف رکھیں ان کی اپنے ٹن پہ بولیں پلیز فیصل میری کنزاریشن تشریف رکھیں فیصل صاحب آپ اپنے باری میں بول لیں پہلے بھی اس طرح کی باتیں پلیز اپنی ٹن پہ بولیں چیرمن صاحب میں نے کسی کا نام نہیں لیا میں نے کسی کا نام نہیں لیا آپ سمجھ جائیں جو سمجھنا چاہتے ہیں میں نے کسی کا نام نہیں لیا دشمن کی فوجیں جب علاقہ چھوڑتی ہیں تو بارودی سرنگیں بچھا کر جاتی ہیں چیرمن صاحب یہی ہمارے صوبے کے ساتھ ہوا ہے اس میں بارودی سرنگیں بچھائی گئی ہیں پورے ملک میں بارودی سرنگیں بچھائی گئی ہیں کئی معاشی بارودی سرنگیں بچھائی گئی ہیں کئی پہ دہشتگردی کی بچھائی گئی ہیں ماری نئی نسل کی تباہی ہوئی ہے اس کو تو آپ چھوڑی دیں وہ تو کسی خاتم میں نہیں آتی لیکن اس وقت ہمیں ہمدردی کی ضرورت ہے ہمیں ان شہدہ کے زخموں پہ مرب رکھنے کی ضرورت ہے آج بتیس ہیں یا چالیس ہیں یا پچاس ہیں پچاس گھرامے میں ماتم ہیں چیرون صاحب اور جو باقی زخمی ہیں اور واقعی ایک سوال ہے جو ہمیں پوچھنا چاہیے سب نے پوچھا ہے میں بھی کہوں گی کہ ہمیں پوچھنا چاہیے کہ اتنی ڈیپ سیکیورٹی کے علاقے میں پولیس لائن کے علاقے میں واقعہ کیوں اور کیسے ہوا اس کی پوری تحقیقات ہونی چاہیے جیمہ صاحب اور جوائن سیشن بلوانا چاہیے اس کے کیونکہ پختونوں کا خون اتنا ارزان نہیں ہے چیرمن صاحب کہ ہر وقت بہے گا کبھی آزادی کے لیے بہے گا کبھی دہشتگردی کی جنگ کے لیے بہے گا کبھی کسی اور وجہ سے بہے گا تو ہمیں اپنے لوگوں کے لیے پروٹیکشن چاہیے چیرمن صاحب میں وہ نہیں کہوں گی کیونکہ ہم سب میں پاکستان پیپلز پارٹی مساوات پر بلیف کرتی ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ اکائیاں ہیں صوبے یہ اکائیاں جو ہیں اور ہمیشہ پاکستان پیپلز پارٹی نے جو ہے وہ مرکز کو مضبوط کرنے کی کوشش کیا کیونکہ ایک مضبوط مرکز ایک مضبوط پاکستان ہے لیکن اب ہم بھی سوال کریں گے کہ ہمارے صوبے کے ساتھ کیوں اس طرح سے صلوق کیا جا رہا ہے چیرمن صاحب اور ان بیواؤں کی ان بچیوں کی جو آج یتیم ہوئے ہوں گے جو بچے آج یتیم ہوئے ہوں گے جو باپ جنہوں نے آج بیٹے کھوئے ہوں گے ہم ان کے غم میں برابر کے شریک ہیں بجائے ہمیں سوچنے کے کہ آگے چل کے ہم کیا کریں کس طریقے سے کیا بیٹھیں مشاورت کریں کہ کس طرح سے ہم نے اس ملک کو بچانا ہے یہ کہہ دینا میرے موں میں خاک میں ادر کہوں کہ میرا ملک اغوانستان کی طرح ہو جائے گا یا میرا ملک جو ہے عراق کی طرح ہو جائے گا وہ دیکھنے سے پہلے اللہ تعالیٰ مجھے قبول کر لے وہ دن دیکھنے سے پہلے مجھے اپنا پاکستان چاہیے ہستہ بکستہ پاکستان چاہیے ایک یونائٹڈ پاکستان چاہیے چیرمن صاحب جس میں ہم سب برابر کی سطح پہ شہری ہوں اور باقی ایک اور واقعہ ہوا ہے جو کہ بلوچستان میں ہوا ہے وہ بھی بہت افسوسناک واقعہ ہے اور واقعی وہ ایک اشارہ ایسی ہے چیرمن صاحب آپ کے صوبے کی اشارہ ہے جس پہ آئے دن اس طرح کے حادثات ہوتے اس میں بھی اس کو اس کو ریزولف کرنا چاہیے کہ جو قیمتی جانے ضائع ہوتی ہے وہ نہ ہو اور آخر میں چیرمن صاحب جو بچوں کی ڈھوپ کے وہاں امواد ہوئی ہیں تو میں اس پہ بہت مجھے افسوس ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ چیرمن صاحب ایک آپ سے التجابی ہے کہ مہربانی کر کے جو بیسک سکلز ہیں بچوں کی ہم بچوں کو تو ہر طرح کی چیزیں پڑھانے ہم کبھی کہتے ہیں اس کو یہ پڑھاؤ کبھی کہتے ہیں یہ پڑھاؤ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو سروائیول سکلز ہوتی ہیں وہ سکولوں میں آپ سکھائیں آپ بچوں کو تیرنا سکھائیں کم از کم اگر بچوں کو تیرنا سکھایا گیا ہوتا تو کچھ تو بچ جاتے چیرمن صاحب تو جو ہے ہم جو کلیکٹیو وزرم کی طرف جائیں مسائل کے حل ڈھونڈیں مسائل کے حل ہم مل کے ڈھونڈیں کے چیرمن صاحب اس پہ بیٹھے مشاورت کریں اور مل کے اس ملک کو ایک بہتر ملک بنائیں شکریہ تو کب کل جین کل چلنے دعاو سسٹر